ہلو دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل موائل گیان ایکسپریس میرے پاس یہ ایک بلوٹوٹ وائرلیس ائر فون آیا ہے ریپیر ہونے کے لیے اس کی وائر جو ہے دوستو کھچنے کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے اس کو آپ بڑی آسانے کے ساتھ گھر پر ہی کس طرح سے ریپیر کر سکتے ہیں وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ تو ویڈیو پر بنے رہنا مجھے آشا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لئے کیونکہ یہ ویڈیو کافی ہیلپ فول ویڈیو ہے تو دوستو یہ دیکھئے یہ اس کی وائر ہے اور اس کو کس طرح سے آپ پرپیر کریں گے بہت ہی آسانی سے آپ ویڈیو کو لاش تک وچ کیجئے گا آپ کو بہت ہیلپ لے گی اس ویڈیو سے آپ گھر پر ہی اس کو آسانی سے ٹھیک کر پائیں گے اگر آپ کو اس ویڈیو کو پورا وچ کر لیا تو اب سے پہلے اس کرا سے کھول لینا ہے اس پر ٹیپ لگا ہوا ہے اس کو میں چھٹا دیتا ہوں کسٹومر نے لگایا ہوگا اس کو کھلنے سے بچانے کے لئے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے ناخونوں کی مدد سے بھی اس کو کھول سکتے ہیں لیکن یہ دوستو اس کی جو ہے کافی ٹائٹ جو ہے پیکنگ ہے تو اس کو اپن کرنے کے لیے یہاں پہ میں یہ جو ہے اپنر کا ٹول ہوتا ہے اس طرح کا اس کی مدد لوں گا اس سے آپ بڑی آسانی سے اس کو کھول سکتے ہیں کیونکہ یہ سورو کمپنی کا ائر فون ہے چائنیز جو ہوتے ہیں دوستو کوپی ائر فون اس میں دوستو کافی لوس پیکن ہوتی ہے آپ ناخون سے بھی کھول سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنر کی مدد سے دوستو اس کو اس طرح سے آپ کو اس کے جو لوک ہوتے ہیں وہ ہلکہ ہلکہ کھول لینا ہے بینا ڈیمیج کیے ہوئے آپ اس کو بڑی آسانی سے کھول سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس کو کھول دیا گا آپ کو دیکھ رہا ہوگا گرین کلر کا اس کے اندر اس کا جو مدربورڈ ہے وہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو پوائنٹ دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے یہ وائر ٹوٹی ہے یہاں پہ وائر بی مائنس بی پلس آر پلس اور آر مائنس آر پلس اور آر مائنس یہ جو سپیکر ٹوٹا ہوا ہے اس کے وائر ہیں ریڈ والی وائر جو ہے آر پلس پہ آپ کو سولڈ کرنی ہے اور جو ہلکی گرین کلر کی وائر ہے وہ آپ کو آر مائنس پہ سولڈ کرنی ہے تو سولڈ کرنے کا دوستو تحقیقہ میں آپ کو اس کو بتا دوں تو دوستو بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہ ٹیکنیشن نہیں ہیں یا پھر نیو ہیں تو اس کو سولڈ کرنے میں ان کو تھوڑی سی دکت ہوتی ہے تو اس کو سولڈ کرنے کا طریقہ دوستو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو خراب جو آگے کی جو تھوڑی تھوڑی جو ہے آپ کو وائر اس طرح سے پروپر کٹ کر لینا ہے اچھے سے کٹ لگا دینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو کوئی بھی پیسٹ لے لینا ہے سولڈرنگ کا اور ہلکا ہلکا پیسٹ اس کے اوپر لگا دینا ہے لگانے کے بعد میں آپ کو آئرن کی مدد سے تھوڑا سا اس پہ سولڈر لے لینا ہے اور اس طرح سے آپ کو اس کے اوپر رب کرنا ہے رب کرنا دوستو بہت ضروری ہے اس کے بینہ آپ جو ہے اس کو سولڈر سے ٹاکا نہیں لگا سکتے ہیں اس کے اوپر دوستو پلاسٹک کی کوڈنگ ہوئی بھی ہوتی ہے جس کو الگ کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اس کو الگ کرے بغیر آپ اس کو سولڈ نہیں کر سکتے ہیں اس کو پہلے آپ کو اچھے سے سولڈر آئرن اور سولڈرنگ وائر کی مدد سے اس کو اچھے سے رب کر لینا ہے دیرے دیرے ہاتھ سے آپ کو زیادہ زور نہیں لگانا ہے ونہا اس کی جو وائر ہوتی ہے وہ کافی نازک وائر ہوتی ہے وہ بھی اکھڑ جاتی ہے تو اس لیے بہت ہی ہلکہ ہلکہ گرم کا یہ سے آپ کو اس طرح سے رب کرتے لینا ہے تھوڑا تھوڑا اس سے جو ہے یہ اچھے سے اس کے اوپر سولڈر جو ہے چپک جائے گا اور یہ جو دو وائر ہیں یہ بکھنیں گی نہیں کیونکہ دوستو اس میں بہت ہی پتلی پتلی وائر ہوتی ہیں دونوں میں جس سے کھل جاتی ہیں وہ اور ٹاکہ پروپر نہیں رکھ باتا ہے کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رب سولڈر سے آپ کو اس کو سولڈنگ کر دینا ہے اور ربنگ کر کے تو یہ سولڈر آٹومیٹک ہی اس کے اوپر لگ جائے گا جب اس کا جو پلاشٹک کی کوڈنگ ہوتی ہے وہ اس پہ اوپر سے ہٹ جائے گی اور یہ جو سولڈر ہے وہ اس پہ سولڈ ہو جائے گا تو اب ہم اس کی جو مدربورٹ ہے اس کو دیکھ کے جو آر پلس کا جو میں نے بتایا تھا آپ کو اس پہ آپ کو دیکھ کے ریڈ والی وائر کو سولڈ کرنا ہے وہ پلس والا پوائنٹ ہے اور مائنس والی پہ گولن والی کو سولڈ کرنا ہے یہاں پہ دوستو تھوڑا سا ویڈیو بلر ہو گیا تھا میں ویڈیو ریکوڈ کر رہا تھا اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں دوستو لیکن میں آپ کو پروپر اس کو ابھی لگا کر اس کو آپ کو جو ہے اس کے سولڈرنگ پوائنٹ پہ اس کا جو وائر ہے اس کو سولڈ کر کے میں دکھانے والا ہوں بس آپ کو سولڈ ہی کرنا ہے پوائنٹس تو میں نے بتا دی ہیں کس پوائنٹس پر آپ کو اس کو سولڈرنگ کرنا ہے یہاں پہ میں فوکس کر لیتا ہوں ویڈیو کا موائل سے میں ویڈیو ریکوڈ کرتا ہوں دوستو اس کا سیٹ اپ بھی میں کچھ ٹائم میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ دیکھئے دوستو میں نے اس کی سولڈرنگ اچھے سے کر دیئے یہاں پہ میں نے پیسٹ بھی لگایا تھا اس پہ جس سے کہ اس کا جو سولڈرنگ کا جو ٹاکہ ہوتا ہے دوستو بہت ہی مضبوطی سے لگتا ہے اور بہت آسانی سے وہ اکھڑتا نہیں ہے تو جس طرح سے آپ نے اس کو کھولا تھا اسی طرح سے آپ کو اس کو پروپر فٹ کر لینا ہے پہلے دیکھ لینا ہے کس طرح سے یہ لگی ہوئی تھی پروپر الائیمنٹ بنا کے اس کو آپ کو لگانا ہے تو دوستو یہاں پہ میں ایک یہاں پہ پھندہ دے دیتا ہوں جس جگہ سے وائر نکلتی ہے اس جگہ پہ ایک پھندہ دے کر اس کو پھسا دیتا ہوں جس سے کہ یہ ان فیوچر دوستو اگر یہ کھچے تو یہاں سے یہ جو اندر میں نے سولڈر کیے ہوئے جو سولڈرنگ کیے وہ اکھڑے نہ دوستو یہ گلتی آپ مت کرنا ہے آکثر یہ دوستو بس آپ سولڈرنگ کر دیں گے تو یہ جو ہے بہت ہی آسانی سے اکھڑ جاتی ہے کھچنے سے تو میں نے یہاں سے گاٹھی لگا دی ہے اب ہم اس کو دیکھی دوستو پروپر اس کو رکھنے کے بعد میں اس کا اوپر کا جو پینل ہے وہ تاروں کو بچا کے اس کو اس طرح سے پیک کر دینا ہے اور یہ دیکھیں جو گاٹھی تھی تو گاٹھی جو میں نے دیتی اس کو اس طرح سے آپ کو جو ہے فسا دینا ہے اس طرح سے دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ گاٹھی بھی فس گئی ہے اور پروپر یہ فکس ہو گیا اپنی جگہ پہ تو اس کو ایک بار اون کر کے میں دکھائیتا آپ دیکھیں دوستو وائر اگر آپ کو کھچ بھی جائے گی تو یہاں سے وائر ٹوٹے گی نہیں اور آپ اس کو لانگ ٹائم کی نہیں یوز کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ اس کی ساؤنڈ بھی چیک کرانے والا ہوں میں نے اس کو اپنے موائل سے کنیک کر لیا ہے ویڈیو کو اسکپ کر کے اور اب میں اس کی ساؤنڈ آپ کو آپ کو سنانے والا ہوں دیکھیں دوستو ساؤنڈ اس کی آ رہی ہے آپ کو یا نہیں اور دوستو اس طرح سے آپ اپنا جو وائر لیس بلوٹوٹ ہے وہ ریپیئر کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنا مطبئ